کیلیگولا ایک رومن شہنشاہ جس کا اہد دہشت اور خون ریزی سے عبارت ہے اس نے دیوتا ہونے کا دعویٰ کیا خونگل تماشوں کو رواز دیا عوام پر بے انتہا ظلم کیے خاز کو قتل کرایا خواتین کے ہجاب کو اوریانی بنایا اور یہ سلسلہ اتنا دراز ہوا کہ پوری سلطنت خون تھونک میں لگی ٹائیبیریس اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا وہی ٹائیبیریس جس نے ززیرہ کیپری کو اپنا عشق دا اور وہاں خود ساخت جلاوتنی کے دن گزار رہا تھا یہ جلاوتنی اس نے اپنی عشقوشی اور ظلموں ستم کے لیے وقت نکالنے کی خاطر اختیار کی تھی آج کی اس ویڈیو میں کیلیگولا کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس بارے میں بھی آگاہ کرتے چلیں کہ یہ مختلف اقصاد پر مبنی سیریز ہوگی جس میں کیلیگولا کے حالات زندگی اور اس کی کارستانیوں کے متعلق آپ کو آگاہ کیا جائے گا اپنے اقدامات سے اس نے ہر شخص کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا ناپسندید افراد کے بیشیاں نہ قتل جھوٹے مقدمے جالی بغاوتیں حد سے وڑی ہوئی حوثناکی اور عباشی ہی اس کے من بھاتے مشاغل تھے یوں ٹائیبیریس کے اس جہان فانی سے اٹھ جانے کے خبر سنتے ہی اس سے شدید نفرت کرنے والے خوفزدہ رومیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی خسکم جہان پاک اب وہ آگے کی طرف دیکھ رہے تھے اس کا جانشین اس وعدے کے ساتھ نمودار ہوا کہ سلطنت رومہ کو ایک نیا اہد زرین عطا کرے گا لوگ آئے سیزر اور اس کے خاندان سے بہت متاثر تھے اور سینٹ نے لا محدود طاقت اس کے حوالے کر دی نیا شہنشاہ جو ذہنی مریض بھی تھا اگلے چار سال میں اس طاقت اور بے پناہ اختیارات کو اہد زرین کے بجائے اہد دیشت آغاز کرنے کے لیے استعمال کرنے والا تھا وہ ظلم کر کے خوش ہوتا تھا اور کھانا کھاتے ہوئے بھی دیمی رفتار سے شدید عذیت رسانی جاری رکھنے کا حکم دیتا تھا مرد اور عورتیں یہاں تک کہ پوری سلطنت اس کے ہاتھوں کھلونا بن گئی وہ اپنی اناکی تسکین کے لیے بہت منفرد اور رنگین منصوبہ بندی کرنے کا عادی تھا آخر کار کے لیگولا کے نام سے جانے جانا والا اس نیا شہنشاہ گائے سیزر نے خود کو دیوتاہ قرار دینے کا فیصلہ کر لیا گائے سیزر بارہ اسوی کو سلطنت رومہ کے انتہائی طاقت پر اور بارسو خاندان میں پیدا ہوا اس کا باپ جرمانیکس سلطنت کی شمالی سرحدوں پر تیونات ایک جنگی بطل جلیل تھا جبکہ ماں ایگریپینہ اول شہنشاہ آگستس کی نواسی تھی جو کہ ایک موپھٹ اور جاہ طلب عورت تھی جرمانیکس اکثر ننے گائے اس کو بھی فوجی مہمات میں ساتھ رکھتا اس کے ماتے ہیں تفسر اور جوان اس بچے کو اپنے لیے خوش قسمتی کی علامت خیال کرتے تھے یہ ننہ سپاہی ایک چھوٹی سی فوجی وردی بھی پہنا کرتا اور پاؤں میں ہاتھ سے بنائے گئے مخصوص موزے جو کیلی کہلاتے تھے انہی کی نسبت اس کا نام پیار سے کیلی گولہ رکھا گیا جو اصل نام سے زیادہ مشہور ہوا اور بعد میں ایک ایسا نام بن گیا جو لاکھوں لوگوں کے نفرت کا مرکز تھا اور جس پر وہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے تھے جرمانیکس ایک جنگی ہیرو کی حیثیت سے شہنشاہ ٹائیبیریس کے برقس زیادہ باصلہیت تصور ہوتا تھا اور باصلہیت سے بھی زیادہ ایک انتہائی پرکشش اور قابل محبت انسان فوجی مہمات اور پتوحات کے بدولت ٹائیبیریس کے لوگوں کی آرزی حمایت حاصل ہوئی لیکن جرمانیکس کی شہرت کی چکا چوند نے اسے شہنشاہ کے لیے ایک گھمبیر خطرہ بنا دیا سترہ عیسوی میں اسے سرحدوں سے واپس طلب کر لیا گیا بہت سے جنگی قیدیوں اور مالِ غریمت کے ساتھ کی ایک جنگی ہیرو کی شاندار واپسی تھی جرمانیکس پتہ کے جلوس کی قیارت کر رہا تھا اس کے رت پر اس کی بغل میں گز کر بیٹھا کیلی گولا بھی اپنے باپ پر بے تہاشا برسنے والے تحسین اور خوش آمد کے پھولوں میں سے اپنا حصہ وصول کر رہا تھا دو سال بعد جرمانیکس مر گیا اس کی عذیتناک اور سسک سسک کرواکہ ہوتی موت زہر خورانی کی سبھی علامات کو نمائیا کرتی تھی جرمانیکس کو یقین تھا کہ اس کے بیستر مرک پر ہونے کا مظرم شہنشاہ ٹائیبیریس ہے ایگریپین اول کو بھی اس سے اتفاق تھا وہ لوگوں کے شدید غم و غصے سے شہپا کر اپنی روایتی بیباقی پر اتر آئی اور تواتر کے ساتھ ٹائیبیریس کو اپنے شہرت کے قتل کے لیے موردے الزام ٹھہرانے لگی اس کا یہ بیدعوہ تھا کہ ہمارا پورا خاندان شہنشاہ کی ہٹلسٹ پر ہے یہ عورت اگر خاموش رہتی تو خوشگوار وقت زیادہ دور نہ تھا لیکن کھری کھری سنا دینے کی عارت اسے لڑے ڈوبی کیونکہ ٹائیبیریس اپنے راستے میں آنے والی ہر دیوار کو گرا دینے کا عادی تھا اگری پینہ اور اس کے دو بڑے بیٹھے حراست میں لے لئے گئے ان پر ریاست دسپنی کا الزام تھا نیرو جو کہ جرمنیکس کا بیٹا تھا نہ کہ وہ نیرو جو بعد میں شہنشاہ بنا اس کو اپنی شہرگ اپنے ہاتھ کاٹ کر مرنے پر مجبور ہونا پڑا جبکہ ڈروسس اور اگری پینہ عذیتیں سہتے سہتے ہلاک ہو گئے بچپن میں کیلی گولا نے ہلاکتوں جبری جلاوطنیوں اور بہیمانہ زلطوں کا ایک طویل چلچلہ دیکھا اور اس ویشیانہ محال نے اسے بری طرح متاثر کیا بہرحال کیلی گولا کی سزا ملتبی کر دی گئی جو جرمنیکس کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور اسے اس کی دادی انتونیا کی نگرانی میں دے دیا گیا انتونیا سالحہ سال سے دربار شاہی سے پبستہ رہنے کے باعث اگری پینہ اول کے برقس جوڑ توڑ موقع شناسی اور فریب کاری خوب اچھی طرح سیکھ چکی تھی اس کی تیز نگاہوں کے باوجود محال سے تیزی سے متاثر ہونے کے صفت کا حامل نومر کیلی گولا اپنی چھوٹی بہنوں کے ساتھ جن سے تعلق کی ابتدا کر رہا تھا اس کے شہوانی خیالات کے بنیادی مرکز روسیلا تھی بعض تجکرانگاروں کے مطابق کیلی گولا نے لڑکپن میں ہی اپنی تینوں بہنوں ایگری پینہ روسیلا اور جولیا کے ساتھ جن سے تعلقات استوار کر لیے تھے اور ان سرگرمیوں کے چرچے بھی ہونے لگے تھے اکتیس سیسوی میں کیلی گولا کی زندگی میں ایک ڈرامائی موڑ آیا جب انیس سال کی عمر میں اسے کیپری میں ٹائی بیریس کے پاس جانے کا شاہی حکم ملا چھبیس سیسوی میں ہی وہ بطور شہنشاہ کاروبار سلطنت مطمدین کے حوالے کر کے خود جزیرہ کیپری میں جا مقیم ہوا تھا اور تب ہی سے یہ جزیرہ فسک و فجور آیاشی زناکاری لواست سنگدلی و صفاقی کے لیے انتہائی بدنام ہو چکا تھا وہاں موجود جن لوگوں سے شہنسائی ٹائی بیریس اکتا جاتا انہیں ڈھلوان اور ناہموار بلند چٹانوں سے پھینک کر ہلاک کر دیا جانا عام تھا انتونیا کی کامیاب صفایتکاری اور اپنی خوشقسمتی کے باعث کے لیگولا اس شخص کے گھر میں چھ سال تک مہمان بن کر رہا جو اس کے خاندان کی بہکونی کا ذمہ دار تھا لیکن اس دوران اس نے بغز و کینہ پروری کا کسی بھی طرح سے اظہار نہیں کیا تھا کیلی گولا اپنی وقع کی جنگ کامیابی سے لڑنے کے ساتھ ساتھ رنگین کے تباہ کے تمام تقاضوں کی تکمیل کے سلسلے میں اضافی فوائد بھی حاصل کر رہا تھا وہ تیتی سے ٹائی بیریس کے قربت اور توجہ پانے کی وجہ سے ماضی کے نسبت بدر جہاز زیادہ اہمیت اختیار کر گیا اور حالات کے نئے تیور بھی اسی کے حق میں دکھائی دیتے تھے وہ جوانی کی بے اعتدالیوں کی ویشیانہ روش کا حامل اور جنسی مہم جوئی کا شدید بھوک کا شکار تھا لہٰذا اگر کچھ بڑے یہ سوچ رہے تھے کہ شہنشاہ کی بھاری ذمہ داریاں سنبھالنے کے ساتھ ہی وہ یہ رویہ ترک کر دے گا تو یہ ان کی ایک سنگین غلط فہمی تھی بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی بدفدرتی اور کجروی جو فطور اکل کا نتیجہ قرار دی جانے والی بد اخلاقی کے پردے میں چھپی ہوئی تھی اس کے تاک تو اختیار پاتے ہی پوری شدت سے اُبھر کمر دریام پر آگئی اس کا سمانے نگار سوئی تونیس لکھتا ہے کہ وہ اپنی قابل ملامت فطرت اور جنگلی پن پر قابو پانے کاہل نہیں تھا دراصل وہ عزار آسانی کے عمل اور تشدد کی لا محدود روش میں انتہائی دلچسپی رکھتا تھا رات کو بھیس بدل کر گلی کوچوں میں نکل جاتا تاکہ اپنی جنسی بھوک مٹانے کے لیے جی بھر کر حرام کاری کر سکے اس آوارہ گردی میں جو عارت بھی اس کے ہاتھ لگتی وہ اپنی عزت و عصمت گواہ بیٹھتی اس معاملے میں بعد میں رسوہ زمانہ نیرو نے اسی کی پیروی کی تھی باہرحال کیپری میں اپنے قیام کے دوران کیلی گولا نے کچھ وقت نکال کر سیاسی رابطے اور تعلق استوار کیے بتدریج وہ پریٹری گارڈ کے سربراہ مارکو کے ساتھ مل کر ایک مضبوط اتحاد بنانے میں کامیاب ہو گیا جو حصول اقتدار کی محسر حکمت عملی کی تشکیل کے لیے ناگزیر تھا مارکو تشدد کی سیاست کا وسیع تجربہ رکھتا تھا ٹیویریس کے دستراس اور محافظہ آلہ کے طور پر وہ بدنامے زمانہ ترین جھوٹے مقدمات اور اس کے دور حکومت میں دی جانے والی ویسیانہ سزاؤں کے لیے دار ہوتی دیکھ رہا تھا جو اس کے کرابتدار ٹیویریس میں تھی اتحاد کو ایک اخلاق سوز معاہدے کے ذریعے پختہ کیا گیا جس کی روح سے مارکو نے تسلیم کیا کہ کیلی گولہ اس کے خوش چہرہ بیوی اینیا کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کا حق رکھتا ہے جزیرہ کیپری پر اسے کئی سال تک اپنا مہمان بنائے رکھنے والے ٹیویریس کو اس کے کردار کے حوالے سے کوئی شکوش وہ سب جانتا تھا لہٰذا اس نے ایک خونی دور کی پیش گوئی کی تھی جو پوری ہو کر رہی پینتی سیسوی میں اس نے کیلی گولہ کو اپنے نواسے دینئولس کے ساتھ مشترکہ طور پر جانشین نامزد کر دیا اور گلے لگاتے ہوئے کہا تم اسے قتل کرو گے اور تمہیں کوئی اور مار دے گا سفاک اور ایشپرس ٹائیویریس کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ جرمانیکس کے خاندان پر ستم ڈھانے کے بعد کیلی گولہ کو نظر انداز کرتا کیونکہ اپنی حکومت کے آخری ایام میں رفتہ رفتہ اس کے ہاتھ پوری طرح بن چکے تھے عظیم جنگی ہیرو جرمانیکس کے فرزند کی حیثیت سے کیلی گولہ لوگوں میں حد درجہ مقبول تھا اور اسے سلطنت کی افواز کے علاوہ مارکو کی پست پناہی بھی حاصل تھی جرمانیکس کی بے وقت موت نے ٹائیویریس کے خلاف عوامی نفرت اور مخالفانہ جذبات کو ابھارا تھا اور ایسی داستانیں تخلیق ہوئی تھی جن میں جرمانیکس کی فاک البشر صفات کا عصار کیا گیا تھا جب اس کے موجزاتی طور پر زندہ بجانے والے بیٹے میں منتقل ہو گئی تھی یاد رکھئے کیلی گولہ کے بارے میں مختلف ایسی باتیں کی جاتی ہیں جتے تمام تر صورتحال کو واضح طور پر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں لیکن یاد یہ بھی رکھیں کہ آئندہ آنے والی چار سے پانچ اکسات میں کیلی گولہ کا واقعہ آپ کو بتایا جائے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں یہ بھی یاد رکھئے کہ کیلی گولہ کا واقعہ آئندہ آنے والی چار سے پانچ اکسات میں مکمل کیا جائے گا آئندہ آنے والی قسط میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اس نے کس طرح سے اپنی دادی اور تینوں بہنوں کو وستاکی یعنی پاک دامن قواریاں قرار دیا گیا تھا وستاکی ہوتا کیا ہے سیسترک کیا ہوتا ہے اور اس نے کس طرح سے ڈھائی بلین سیسترک اڑا دیے تھے اور موسم گرمہ کے اختتام سے قبل اس کا جسم اور دماغ کس طرح سے موت اور حیات کی کشم کشمے رہا لیکن پھر بھی وہ زندہ رہا اور پھر بھی وہ عیاشیاں کرتا رہا آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح سے وہ ویشیانہ سفاکانہ اور سنگدلانہ مقابلے کرواتا تھا وہ رتبانوں اور گلیڈیٹرز کو بھی خریدا کرتا تھا